بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِيدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محترم صدر اجلاس موزز سامعین اور پردانشین خواتین اسلام آج کے اس بارونق اجلاس میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہیں وہ عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اسلاموفوبیا اس کے اسباب اور اس کا حل حاضرین اگرامی سب سے پہلے ہم اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کس کو کہتے ہیں فوبیا یہ اصل میں کسی بھی ایسے غیر حقیقی خوف کو کہتے ہیں جو آدمی اپنے اندر پیدا کر لے ایسی چیزیں جن کا حقیقت میں خوف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آدمی ان کے طرف سے خوف زدہ رہے اور یہ ایسی بیماری ہے کہ انسانوں میں الگ الگ چیزوں سے متعلق خوف انسان خود پیدا کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اونچائی سے ڈرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو لفٹ جیسی جگہ کہیں بھی بند کمرے میں جانے سے ڈرتے ہیں ایک قسم کا فوبیا ہوتا ہے حالانکہ وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی غیر حقیقی خوف یا ایسا خوف جسے ہم بے بنیاد خوف کہیں اس کو فوبیا کہتے ہیں اور اسلام و فوبیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسلام اور مسلمانوں کے تہیں ایسے خوف کو اپنے دل میں بسا لے کہ اسلام کا نام سنے تو ڈر جائے مسلمان کا نام سنے تو ڈر جائے مسلمان کو دیکھے تو ڈر جائے مسلمان کو اپنے گلی محلے میں جگہ دینے سے ڈر جائے اسلام و فوبیا کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یا اسلام جن سے ڈرنے کی کائنات کے کسی معمولی سے معمولی کمزور سے کمزور انسان کو بھی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کا ڈر کچھ لوگ اپنے اندر پیدا کر لیں یا خامخہ کچھ لوگ زبردستی ان کی طرف سے دنیا کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں آج ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ اگر اس وقت دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہو یا پھر آج اس ملک کے اندر بھی بساوقات آپ کو ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ کئی جگہ پہ مسلمان کے وجود ہی کو خطرے کی علامت مان لیا جاتا ہے کئی جگہ اسلام کی کسی بھی تعلیم کو خطرے کی علامت مان لیتے ہیں ایک مسلم خاتون اگر اپنے پردے میں نکلتی اس کا ہجاب بھی لوگوں کے لئے خطرہ بن جاتا ہے حالانکہ ایک ایسی چیز جس سے عورت خود اپنا تحفظ کر رہی ہے کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کر رہی لیکن لوگ اس کو بھی خوف کا کی بنیاد بنا لیتے ہیں بڑی مثالیں آپ کو سماج میں ملیں گی کہ اسلام اور مسلمانوں کے تائیں لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی شروع شروع میں پیدا کی گئی اب بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان گویا خونخار ہوتا ہے ڈراؤنا ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے نقصان دے ہوتا ہے ایک مسلمان کے وجود کو لے کر لوگوں میں خوف کا ایک ماحول آج سماج کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ خوف پہلے پہل پیدا کیا گیا اور آج بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر نسل در نسل یا پھر ایک آدمی اپنے ساتھی کے اندر صحبتوں کے ذریعے اور کئی بار سماج اور سوسائٹی میں مسلمانوں کے بارے میں یہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں دہشتگردی کا جو الزام اسلام اور مسلمانوں کے نام سے جوڑا گیا زبردستی جوڑا گیا ہر سطح پہ کوشش کر کے کیا گیا حکومتوں کی سرپرستی سے لے کر میڈیا کی پشت پناہی سے لے کر عام افراد کی کوششوں تک اسلام اور مسلمانوں کو دہشتگرد ثابت کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کا ایک نتیجہ یہ بھی آیا کہ عام حالات میں لوگ اب مسلمان کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں کتنی مثالیں آپ کے سامنے دوں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں مغربی ممالک میں مغربی ممالک میں یہ تک بات ہوئی کہ الیکشن میں اسلاموفویہ مدعہ بنایا گیا یہ کہا گیا کہ فلا لیڈر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور اگر یہ لیڈر جیت کر آ گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں اور یہ بھی کہا گیا کسی کہنے والے نے کہ اگر اس نے راستہ ہموار کیا تو اس کے بعد اگلی نسلیں اسلام پر عمل کرنے والی حکومت میں آ جائیں گی اور جس دن مسلمان حکومت میں آ جائیں گے سماز کے آدھے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے یعنی چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹنے کی جو بات ہے سماز کے آدھے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے ایسی باتیں جن میں کہیں اسلامی شریعت کے کسی ایک مسئلے سے کوئی تعلق نظر آتا ہو اس کو لے کر لوگوں میں خامکہ کا خوف پیدا کرنا یہ اسلاموفویہ کی شکلیں کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی اجتماع ہو کہیں بھی مسلمانوں کی ترقی کی کوئی بات ہو کہیں بھی مسلمانوں کی کامیابی کی کوئی بات ہو یہ اسلاموفویہ سے متاثر جو لوگ ہوتے ہیں اسے ہمیشہ منفی رخ دیتے ہیں نگیٹیوٹ اینگل دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کو بجزن کرتے ہیں ورغلاتیں بہکاتیں ہیں میری اپنی نظر کے سامنے بھی ایک واقعہ پیش آیا میں آپ کو سنا دوں ایک مرتبہ ایک ائرپورٹ کا واقعہ اس ائرپورٹ پہ تصویریں لینا ممنوع تھا لیکن سارے لوگ لے رہے تھے تصویریں فیاملیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی تصویر لے رہے ہیں یہ بھی تصویر لے رہے ہیں وہیں ایک باریش نوجوان آیا کسی کی تصویر نہیں اس نے فلائٹ کی تصویر لے لی میں نے دیکھا ایک خاتون دوڑی دوڑی وہ جو گرانڈ سٹاف ہوتا اس کے پاس گئی اور پھر اس کے بعد وہ کرو میمبر کے پاس گئی اور جا کر بلا کر لائی یہ تصویریں لے رہا تھا میں بھی موجود تھا اس نے میرے سامنے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا تصویریں لی ہیں اس نے بتایا کہ میں نے فلائٹ کیلئے ہیں بس ایسے ہی خوشی کے لیے ہیں اس نے کہا نہیں آپ ڈیلیٹ کیجئے میں نے اس سے پوچھا بیسیوں لوگ یہاں پر تصویریں لے رہے ہیں اور اس سے زیادہ ویڈیو گرافی ہو رہی جس میں پورے ائرپورٹ کی منظر کشی ہو رہی ہے ان پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں یہ بیچارہ ایک تصویر فلائٹ کے لے لیا اس پہ آپ کو خطرہ ہے وہ آدمی اب وہ کرو ممبر کا مسئلہ ہے نہ وہ اس کو جواب دے سکتا ہے نہ مجھے جواب دے سکتا ہے وہ گڑ گڑا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ سمجھدار لگتے ہیں اڈجس کر لیجئے ڈیلیٹ کر دیجئے مسئلہ بننے مت دیجئے سوال یہ ہے کہ ایک عام مسلمان ایک معمولی تصویر لیتا ہے تو وہ خطرے کی علامت کہ ایک مسافر دوڑے دوڑے جا کر اس کی شکایت کر رہی ہے اور اس کے مقابلے میں وہی بیسیوں لوگ اسی مقام پہ اسی وقت وہی کام کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی خطرے کی بات نہیں یہ ہوتا ہے اسلاموفوبیا کا اثر یہ ہوتا ہے اسلاموفوبیا اجا آپ دیکھیں ہمارے سماج میں یہ سچائی ہے آپ یہ جو دیکھتے ہیں سوشل بائیکارٹ کی ایک شکل کہ رہائشی جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں ان میں مسلمانوں کو گھر نہیں دیے جاتے کئی وجوہات ہیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں یہ گوشت خور ہیں اور ہم لوگ سبزی خور ہیں ہم دے نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ ایک اپنی وجہ ہو سکتی ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ماحول پورا ہندووں کا ہم کسی مسلمان کو یا کسی بھی دوسرے مذہب کو نہیں برداشت کرتے لیکن کئی لوگوں کے پیچھے یہی ہے اگر مسلمان رہے گا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہمارے لئے رہے گا اس لئے امن و شانتی کے ساتھ رہنے والی ہماری سوسائٹی میں ہم مسلمان کو جگہ دینا نہیں چاہتے حاضرین اگرامی آج کے دور میں آج کے دور میں مسلمانوں نے دہشتگردی نہیں کی جیسا لوگوں نے کہا دنیا نے دہشتگردی کی لیکن اس دہشتگردی کے الزام لگانے کے بعد اسلاموفویہ کی شکل میں سب سے زیادہ نقصان کسی نے اٹھایا وہ مسلم قوم ہی ہے آج دوسری کسی قوم کے سامنے اتنی بری صورتحال نہیں جس قدر زیادہ بری صورتحال مسلمانوں کے سامنے پیدا کی گئی یہ اسلاموفویہ یا اسلام اور مسلمانوں کے تین خوف کا جو ماحول ہے سچ یا جھوٹ مبالغہ آرائی سے کام لے کر یا حالات کو بدل کر اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا جو ایک مشن چلا ہے اور میں نے کہا نا حکومتوں کی سرپرستی سے لے کر میڈیا کی پوری پشت پناہی بلکہ پورے زور سے لے کر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ عام افراد بھی کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیں بعد میں مل کے نصیحت کرتے ہیں زیادہ کلوز مت ہو زیادہ نزدیکیاں مت بڑھاؤ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات رکھے گو کبھی نہ کبھی نقصان اٹھاؤ گے یہ جو ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں اسلاموفوبیا کا وہ ماحول جسے ہم اور آپ اس دور کے ایک بہت بڑی سچائی کے طور پہ دیکھتے ہیں حاضرین اگرامی ظاہر بات ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے اس لیے کہ یہ دین دینِ رحمت ہے اسلام دینِ رحمت ہے اسلام کا اشتقاق سلامتی سے ہے اسلام کا اشتقاق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہے یہ دین رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے رب العالمین کا معنی ہوتا ہے سارے جہانوں کا پروردگار پالنہار ساری دنیا کو آباد کرنے والا ان کو سبھال کر ان کو اپنے لے کر چلنے والا رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے جس نے خود یہ کائنات بنائی ہم سب کو بنایا وہ رب العالمین جو دین بھیجے اس میں اس کائنات کی بربادی کی تعلیمات نہیں ہو سکتی اس دین کو لانے والے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے انسان تو انسان مسلمان اور غیر مسلم سے آگے یہاں کے عام جانداروں کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جو جانوروں کے لئے رحمت بن جائیں وہ انسانوں کے لئے رحمت کیسے نہیں ہوں گے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات میں سماج کے کسی بھی انسان پر ناحق یا بیجا ظلم کی کوئی تعلیمات کیسے ہو سکتی ہے ناحق کسی کو ستائے جانے کی تعلیمات کیسے ہو سکتی یہ قرآن مجید جو کتابِ الہی ہے مسلمانوں کی زندگی کا کل خلاصہ نچوڑ ہے دستورِ حیات ہے یہ قرآنِ مجید اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے اس کتاب کو کتابِ رحمت بنایا ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اس رحمت کو پوری طرح سے چکتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی اس کی رحمت کے سائے سے دور نہیں رہتے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں ایسی کتابِ رحمت کو دہشتگردی کا مصدر یا منبع قرار دینا یہ اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کہ جسے ہم کہے حقیقت سے چورانا حقیقت سے آنکھیں چورانا یا پھر یہ کہ آدمی محض دشمنی نکالنے کے لیے ایک سچائی کو جھوٹ کا نام یا ایک جھوٹ کو ایک سچائی کا نام دے کے رواج کا دینا چاہتا ہے حاضرینِ گرامی قرآن و سنت کی تعلیمات آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ بتایا مسلمان کار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی الگ الگ احادیث میں الگ الگ صفات بیان کی یہ صفات یہ مسلمان کا تعریف ہیں اور ہر صفت دوسری صفت سے مل کر تعیید کرنے والی ہی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے مسلمان کا ایک تعریف یہ بھی یہ بھی فرمایا المسلم من سلیم المسلمون من لسانی ویدی کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں والمؤمن من امینہو الناس فی اموالہم و دیمائہم اللہ کے نبی نے فرمایا مؤمن وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے لوگ اپنی جان اور مال کے سلسلے میں امن میں رہیں مطمئن رہیں کہ کچھ بھی ہو یہ آدمی بے جا ہمارے مال پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا نہق یہ ہمارا مال نہیں لوٹے گا یہ بیجا ہم پہ دس درازی نہیں کرے گا ہم پہ ظلم نہیں کرے گا ہم پہ زیادت ہی نہیں کرے گا مسلمان وہی ہیں جو اپنے آپ کو ان تعلیمات کا پیکر بنائیں آپ بتاؤ جس دین کی بنیادی تعلیمات میں یہ تعلیم ہو وہ دین دہشتگردی کی بات کیوں کر سکتا ہے اور جس دین کا دہشتگردی سے تعلق نہ ہو اس سے دنیا والوں کو ڈرنے ڈرانے کی ضرورت کیا ہے اس سے ڈرنے ڈرانے کی ضرورت کیا ہے یہ فوبیا پیدا کرنے کی ضرورت کیا یہ بے بنیاد خوف بے جا خوف اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اسلامی تعلیمات زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ خیر قاہی کی بات کرتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کے بارے میں کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی ایسے غیر مسلم کو جو ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے ناہق اگر قتل کر دیتا ہے وہ ہندو ہے وہ کرشن ہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت رہتا ہے ایسے کسی آدمی کو کوئی قتل کر دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا قاتل گرچ مسلمان ہو لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وَإِنَّا رَائِحَتَهُ لَتُوْجَدُ مِن مَسِیرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو پانا کیوں اب تو دور اتنی مسافت کہ اس کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے بھی آدمی کو مل جاتی ہے یا ایسا قاتل جنت سے اتنی دور رہے گا جتنی دور کی مسافت یا جتنی دوری یا جتنی مسافت چالیس سال کی مسافت قرار پائے گی حاضرینِ گرامی میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھنا نہیں چاہتا بطورِ نمورہ یہ صرف چند منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھیں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام تو دینِ رحمت ہے پھر اس سے متعلق فوبیا کیوں پیدا کیا جا رہا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے ہمارا انفرادی مسئلہ بحیثیتِ قوم بھی ہمیں اس مسئلے سے باہر نکل کے آنا ہے اس الزام کو غلط ثابت کرنا ہے اور انفرادی طور پر بھی آپ بھی سفر کرتے ہیں میں بھی سفر کرتا ہوں آپ کا پڑوسی بھی غیر مسلم ہے میرا پڑوسی بھی غیر مسلم ہے آپ بھی جہاں کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے آزو بازو غیر مسلم رہتے ہو اس غین مسلموں کے ساتھ رہنے والے ماحول میں یہ جو اسلام و فوبیہ کی قیفیت ہے اس قیفیت کو ہم برقرار رکھیں گے ہر سطح پر ہم کو تکلیف جھیلنی پڑے گی نفصانات ہم اور آپ کو اٹھانے پڑیں گے سماجی بائیکارٹ سے لے کے لوگوں کی نگاہوں میں بسی و نفرت لوگوں کے دلوں میں بچی بسی و خدورت معاملات کے اندر وہ کھٹاس تو معاملہ کرنے کے اسلوب کے اندر وہ بے رخی اس بے رخی سے لے کر بڑے بڑے مقامات پر ہمارے اور آپ کے حقوق مارے جانے تک بڑا نقصان اس اسلام و فوبیہ کا ہوگا اگر ہم نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اسے حل کرنے کی ہم اور آپ نے کوشش نہیں کی حاضر نگرامی آج میرے سامنے ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس اسلام و فوبیہ کے اسباب اور ان کا حل دونوں پیش کروں ظاہر بات ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ میں آدھے گھنٹے کی میری اپنی تقریر میں گفتگو میں سارے مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کر دو لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم بنیادی کچھ اسباب اور بنیادی کچھ اقدام جو اس کا حل بن سکتے ان کی طرف آپ کی رہنمائی کروں تاکہ ہم اور آپ باہم مل کر قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ آگے بڑھیں اس صورتحال کا مقابلہ کریں اور اپنے معاملات خود حل کرنے کی کوشش کریں یا ہم اور آپ کی فکر مندی کا باعث ہو سکیں حاضینِ گرامی یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی لوگوں کے اندر اسلام و فوبیہ کا یہ جو ماحول ہے یا یہ جو فوبیہ پیدا کیا گیا یا پیدا کیوں کیا گیا یا پیدا کیوں ہوا اس کے کچھ اسباب ہیں سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں اور وہ لوگ جو اسلام کی دولت سے محروم ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی طرف لوگوں کو بڑھنے سے روکنا چاہتے وہ اسلام کی مقبولیت سے پریشان ہیں وہ اسلام کی مقبولیت سے پریشان ہیں وہ اسلام کے طرف لوگوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا چاہتے اور روکنے کے لیے سب سے کارگرہتیار ہر دور میں یہی سمجھا گیا کہ دائی حق کو بدنام کر دیا جائے حق کی دعوت دینے والے کو بدنام کر دیا جائے نبی کو بدنام کیا جائے رسول کو بدنام کیا جائے دائی حق پر الزام اور اتحام لگایا جائے کبھی اس کی شخصیت کو کبھی اس کے اپنے دعوت کو کبھی اس کی تعلیمات کو سماج میں غلط ناموں سے متعارف کروایا جائے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں تاکہ لوگ اس دین کی طرف آگے بڑھ کر نہ آئیں آپ جانتے ہیں یہ رویہ یہ روش مشکین مکہ نے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنائی تھی مکہ میں کوئی بھی آتا مشکین تاک میں رہتے کون باہر سے آیا ہے محمد سے ملنے نہ پائے اور جیسے ہی ملتا جیسے ہی ان سے ملاقات کرتا یہ لوگ کیا کرتے کہتے ایک آدمی ہے پاگل ہو گیا ہے اس کو سو ملو نہیں اور ملے تو اس کی باتوں کو مجذوب کی بڑھ مجنون پاگل کی بکواس سمجھ کر سنجیرگی سے مت لینا کسی سے کہتے ایک آدمی ملے گا بڑا شاعر ہے گفتگو میں بڑی چاش نہیں ہے باتیں بڑی کمال کی کرتا ہے لیکن بس وہ شاعر ہے شاعر سے زیادہ اسے اہمیت مت دینا کوئی کہتا ساہر ہے جادوگر ہے یاد رکھو کہیں تم پہ جادو نہ چل جائے اور کسی کے سامنے آ کر کہتے اس آدمی سے مت ملو اس لیے کہ وہ باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے خانداموں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے کسی سے کہتے کہ اس سے مت ملو یہ تمہارے خداوں کو گالی دیتا ہے تمہارے معبودوں کو گالی دیتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے پروپیگنڈا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا گیا اللہ کے نبی کی دعوت کیا تھی اللہ کے بندوں تمہارا اپنا رب جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہاری ساری چیزوں کا مالک ہے جو تمہیں دیتا ہے تمہیں نوازتا ہے ایسے رب کو پہچانو اور ان پتھروں میں شجر و حجر میں خدا ڈھونڈنے کے بجائے اپنے حقیقی معبود کو پہچانو نبی نے اپنی ذات کی طرف نہیں بولایا کہ میری سرداری میری قیادت میری سیادت مان لو کہا یہ کہ تم اپنے رب کی پہچان کرو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ لیکن اتنی سچی اور اچھی دعوت کو کتنے غلط نام دیئے گئے آج بھی یہ بات یاد رکھیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے تین یہ جو فوبیا پیدا کر رہے ہیں یہ جو خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم جو اسلام کو نہیں جانتے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر بھی دکھ جائیں وہ اسلام کا نام سون سن کر فوراً ان کے کان کھڑے ہو جائیں دور ہو جائیں وہ سننے تک آئے ہی نہیں اس لیے کہ اگر سننے پہ آئیں گے تو پھر اسلام سے متاثر بھی ہو سکتے یہ سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے اتہام اور الزام کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس قدر زیادہ الزام لگایا گیا کہ آج لوگ اسلام سے رکنے میں سب سے بڑی وجہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے زہر ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے بری ہوئی ہے غلط فہمیوں سے ان کے اپنے دماغ بھرے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے ہوگا یہ جو الزام تراشی ہے یا وہ رکھنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کا علاج کیسے ہوگا دیکھو اللہ کے نبی کی صیرت میں بڑی پیاری رہنمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے بڑی چیزیں کی اللہ کے نبی کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پیدا کی لیکن جو عقل مند خود اللہ کے نبی تک چل کر آئے یا جن تک اللہ کے نبی پہنچ گئے ان لوگوں کو پتا چل گیا یہ سارا پروپیگنڈا تھا یہ مکہ والوں کی شرارت ہی اور کچھ نہیں تھا نہ نبی ایسے ہیں نہ نبی کی تعلیم ایسی ہے نہ نبی کا پیغام ایسا ہے یہ دین دین حق ہے آپ جانتے ہیں تفیل بن عمر دوسی کو لوگوں نے روکا پہلے تو متاثر ہو گئے وہ لیکن پھر کو سوچا میں تو بڑا باکمال آدمی ہوں میں شیر و شاعری بھی جانتا ہوں دنیا کے سارے بہت سارے ماہرین کو میں نے دیکھا ہوا ہے میں خود جاؤں گا میں فیصلہ کروں گا پروپیگنڈا کیا تھا وہ کچھ اور تھا اور حقیقت جو تھی وہ کچھ اور تھی حضرت تفیل بن عمر دوسی سلام لے آئے یقین مانیں تعلقات بڑھائیں آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروائیں لوگوں سے کہیں میرے بارے میں پرائے لوگوں سے جو سننا تھا سن لیا کبھی میرے اپنے بارے میں مجھ سے بھی تو سن لو ٹھیک ہے میرے میں تمہاری نظر میں برا ہو لیکن دنیا والوں کی نظر سے مجھے دیکھنے تھی ساتھ ساتھ کبھی اپنی نظر سے براہ راست بھی مجھے دیکھ لو کبھی میری زبان سے میرے بارے میں سن لو کہ میں کیا دعوت دیتا ہوں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں بھائیوں میں ایک چیز بتاتا ہوں نائن الیون آپ جانتے ہیں امریکہ میں جو دہشت گردانہ واقعہ ہوا تھا ٹوینٹ ورس کو جب گرائے گیا تھا اس کے بعد ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہی اسلام و فوبیہ کا ماحول پیدا کیا گیا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی ایسے ماحول میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہیں برطانیہ کے ایک اخبار کی برطانیہ کے ایک جریدے کی ریپورٹ میں نے پڑی تھی اس میں انہوں نے ایک سروے لکھا کہ بڑی تیزی سے برطانیہ میں بہت سارے انگریزوں نے اسلام قبول کیا نائن الیون کے بعد میں وجہ اس کی کیا سروے کر کے انہوں نے معلوم کیا تو زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے انگریزوں نے وجہ بتائی وہ یہ کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس قدر زیادہ غلط بولا جا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ان مسلمانوں سے پوچھ کے دیکھتے ہیں سچائی کیا ہے ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ساری دنیا اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے ایسے موقع پہ اچھے خاصے لوگ دامن جھاڑ لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں میں ذرا موڈریٹ ہوں میں ذرا جو ہے نئے زمانے کا آدمی وہ پرانی باتیں میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان ایسا نہیں کر رہے وہ اس مشکل حالت میں بھی اپنے دین پہ جمع ہوئے ہیں اس چیز نے ہمیں بتایا کہ دنیا چاہے جیتنا پروپیگنڈا کرے مسلمانوں کا دین اور ان کا دین سے رشتہ بڑا سنجیدہ رشتہ ہے اسی چیز نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا اور ہم اسلام قبول کیے میرے بھائیوں تعلقات بڑھاؤ تعرف کرواؤ اسلام کا لوگوں کے سامنے سچائی رکھو لوگ تمہارے بارے میں جھوڑ بولتے ہیں تم اپنے بارے میں سچ تو کم از کم بولا کرو یہ سب سے پہلی وجہ ہے حاضین اگرامی دوسری وجہ جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا کا ماحول عام ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پر ہو یا ہمارے اپنے ملک کے اندر ہو وہ سماج کے کچھ طبقات کے اندر پائی جانے والی مشلم دشمنی مسلم منافرت مسلمانوں کے تئین نفرت کا ماحول مسلمانوں کے بارے میں دشمنی کا ماحول قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا لَتَجِدَنَّا شَدَّنَّا سِعَجَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا یہود اور مشرقین کو سب سے وڑا دشمن تم پاؤگے اجاب دیکھ لو بین الاقوامی سطح پر یہودیوں کا اور داخلی سطح پر مشرقین کا اور خاص طور پر وہ جنہوں نے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لئے نفرت ہی کو اصل جگہ دی ہوئی ہے انہوں نے یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو بجنام کیا مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ بولے گئے آپ اگر پچھلے بیس سال کم سے کم اور اگر ذرا اور پیچھے جا کے دیں گے ستر سال کا تقریباً اگر جائزہ لیں گے آپ کو پتا چلے گا آپ کے بارے میں جھوٹ بولا گیا اس ملک کے اندر حکومت کرنے والے جو مسلم حکمران تھے ان کے بارے میں جھوٹ بولا گیا اور جھوٹ اتنے ڈنکے کی چھوٹ پہ بولا گیا بار بار بولا گیا تھوک کے بھاؤ بولا گیا کہ آج ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہی دنیا سچ مانتی ہے فلمی دنیا نے مسلم حکمرانوں پہ فلمیں بنا بنا کر ان کے کردار کشی کی اور ٹی وی چینلوں پہ ڈیبیٹ میں مختلف پروگراموں میں مسلم حکمرانوں کے بارے میں وہ جو نفرت کی جو بنیاد تھی اس نفرت کی بنیاد پر غلط پروپیگنڈا کیا یہ جو نفرت کا ماحول ہے سماج کے کچھ طبقات کے لوگوں میں جو دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے یہ نفرت سب سے بڑی وجہ ہے آج کے دور میں ہمارے اپنے ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اسی نفرت کے چلتے ہوئے جو غلط پروپیگنڈا کیا گیا یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں یہ فوبیا یہ بیجہ خوف بے بنیاد خوف سماج کے اندر عام ہوا سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے دیکھو دنیا کا سیدھا سا اصول ہے نفرت کا جواب نفرت سے بھی دیا جا سکتا ہے اور نفرت کا جواب محبت سے بھی دیا جا سکتا ہے آنکھ کے بدلے میں آنکھ اگر لینے پہ آئے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی اللہ کے بندوں طریقہ کیا ہے اور دنیا والے تم سے نفرت کریں گے تم ان کے طبیب بن کر ان کا علاج کرو ان کی بیماری سے نفرت کرو اور وہ جب تک شرپسند رہیں سرکشی پہ آئیں کی اپنے شرارت کا تقاضہ ہے لیکن معاملہ دشمنی کا رکھ کر صرف بدلہ لینے والے مزاج کے ساتھ سلوک نہ کرو معاملہ یہ رکھو کہ تم آگے بڑھ کر ان کو بیمار سمجھ کر علاج کرنے والے بنو شرک بیماری ہے کفر بیماری ہے اللہ کے بندوں یہ نفرت و عداوت دشمنی اور یہ بیماری ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَهُ یہ قرآن مجید کی وہ تعلیم ہے جو ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ کئی بار نفرت کے مقابلے میں وقتی طور پر وہ آپ سے ٹکر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر ٹکرانا پڑے ٹکراؤ لیکن نفرت کا جواب نفرت سے یہ کوئی دائمی حل آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا سرکشی کے جواب میں ہمیشہ آپ ہتیار اٹھا کر کھڑے ہو یہ ہمیشہ مسائل کا حل نہیں دیتا ضرورت پر شریعت کے ثابتوں کے روشنی میں آپ اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں بلکل صحیح ہے لیکن آپ کو اتنا سمارٹ ہونا چاہیے اتنا سمجھدار ہونا چاہیے آپ کو اس قدر زیادہ بینہ ہونا چاہیے اس قدر زیادہ دانہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کا علاج کرنے والے طبیب بن کر سوچیں اور ان کی نفرتوں کا علاج کریں کیسے کریں گے وہ آپ کے بارے میں غلط بولتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ٹی وی چینل پر کچھ چینل ہیں جن پر مخصوص قسم کے انکر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ یوٹیوب پر چینل ہیں یوٹیوبر ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپگنڈے کی نام پر غلط پروپگنڈا کرتے ہیں اور ویسے ہی کچھ سیاسی لیڈر ہیں جو غلط بیان بازی کرتے ہیں یا ٹی وی ڈی بیٹس کے اندر آنے والے کچھ ترجمان ہیں مختلف تنظیموں کے جماعتوں کے آپ کا ہمارا کام کیا ہوگا ایک کام سنجیدگی سے یہ ہو جو الزام وہ غلط لگاتے ہیں الزام کو لو اس الزام کا تاریخی حوالوں کے ساتھ جواب دو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح تجزیہ پیش کرو وہ طلاق کو کہیں گے یہ عورت پر ظلم ہے آپ دلائل کے روشنی میں ثابت کرو یہ عورت کے لئے رحمت ہے وہ اسلام کی کسی بھی تعلیم کو پردے کو کہیں گے یہ عورت پر ظلم ہے آپ ثابت کرو کہ یہ پردہ رحمت ہے اللہ کے بندو نفرت کا جواب اس محبت سے دو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیامے محبت سارے انسانوں تک پہنچے کیوں اس لیے کہ بھائیو دیکھو یہ نفرت کا ماحول ہمیشہ سماج کے ایک طبقے سے شروع ہوتا ہے ان کا پھیلایا ہوا زہر سارے سماج کو زہر آلود کرتا ہے سارے سماج کو متاثر ان کا زہر کرتا ہے آپ کو ایسا معالج بننا چاہیے جو ان کے زہر کا تریاغ پیش کرے ان کے زہر کا علاج زہر کا توڑ پیش کرے اور اس کا توڑ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین ان کے سامنے رکھو اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرو مسلم حکمرانوں کے اگر غلط معاملات پیش کیے جاتے ہیں آپ بتاؤ کہ یہ ان کا اپنا طرز عمل ہے اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر وہ واقعی غلط ہیں اور اگر ان کے صحیح معاملات کو غلط بنا کر پیش کیا جاتا ہے پوری شان کے ساتھ پورے اپنے قومی جو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی تھے حکمران تھے دفاع کرو ان کی طرف سے کب تک یہ جو ہے مو چھپانے والی زندگی جییں گے میرے بھائیوں نفرت کا یہ بہت بڑا ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے اس نفرت نے اسلام و فوبیہ کی صورتحال پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا دیسری وجہ ہمارے اپنے ملک کے تناظر میں خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام و فوبیہ کے ماحول کو بڑا ہوا دینے میں سیاست نے بڑا اہم کردار ادا کیا میں تھوڑی سی بات کروں گا اسے آپ سیاسی عنوان نہ سمجھیں لیکن یہ سیاست نے جب کردار ادا کیا ہے تو اس کا ذکر ہوگا وہ کیا ہے بہت سارے ایسی حکومتیں ہیں صوبائی یا مرکزی یا آنے جانے والے اپنا اپنا کام کر کے اپنے کام سے اپنے پہچان نہیں بنا سکتے مسلمان کے خلاف نفرت کو بھڑکا کر ہی وہ اپنی سیاست کو چمکا سکتے کام کرنے والا اپنے کام سے پہچان آجاتا ہے وہ اپنا کام بتائے گا میں نے یہ کیا ہے ملک کے لیے عوام کے لیے فلان کے لیے لیکن جس نے کام نہ کیا ہو اسے ترقی کرنے ووٹ مانگنے یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی مدہ چاہیے اور مدہ اس سے بہتر کیا ہو مسلمان ظالم ہے مسلمان دہشتگرد ہے مسلمان تمہارا برا چاہتا ہے مسلمان تمہارے حق میں یہ سوچتا ہے مسلمان تمہارے حق پر یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ سنا سنا کر مسلمانوں کی بدنامی پر اپنا سیاسی کاریئر چمکایا جاتا ہے یہ خوام کی بہت بڑی سچائی ہے بھائیو اسباب کی پہچان میں اس پر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی دیکھو میں اکثر ایک بات ہمارے اپنے داخلی حلقے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ہم سیاست میں بہت پیچھے جا چکے ہیں لیکن آج بھی ہماری اپنی شخصیتوں ہی کی بنیاد پر دنیا کی اس ملک کی سیاست چل رہی ہے یہ بھی ایک قسم کا کانٹریبیوشن ہی ہے ہمارا اس ملک کے لئے اس ملک کے لئے ہماری اپنی قربانیوں میں شاید اختیاری طور پر نہیں ہم نے اختیار نہیں کیا لیکن ہمیں جس طرح استعمال کر کے ملک کو آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی معرق کو شمار کیا جانا چاہیے حاضرین اگرامی بات یہ ہے کہ ایسے سیاسی ماحول میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے سیاست اہل سیاست جانتے اور قوم و ملت کے جو ہمارے بڑے رہبر ہیں جو جماعتوں جمعیتوں کے ذمہ دار ہیں یا پھر یہ کہ قومی سطح کی ہماری اپنی اجتماعی پلیٹ فارم کے جو ذمہ دار ہیں وہ قوم و ملت کے رہنمائی وہ کریں گے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں نہیں ہوتا ہے خاص طور پر اس ملک کی سیاست گواہ ہے کہ کوئی بھی مدہ چلا چند دن تک چلا لیکن چند دن کے بعد اس کی ہوا نکل گئی یا نکال دی گئی اس ملک میں آپ کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اس سیاسی ماحول میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کے لیے مسلمان سے زیادہ یہاں کا غیر مسلموں سے انصاف پرسند طبقہ زیادہ بول رہا ہے اس ملک کا انصاف پرسند طبقہ جو غیر مسلم ہے ٹی وی چینلوں پر بھی ہیں عوام الناس کے جو عوامی پلیٹ فارم ہیں اس پر بھی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھا کر اس نفرت والی سیاست کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اہل سیاست ہیں سیاست ان کی اپنی شمقتی نفرت کے ماحول سے ہے لیکن آپ اور یہاں کی عام جنتہ عام غیر مسلم ان سے آپ تعلقات بڑھائیں گے اور اس کیفیت کا مقابلہ کریں گے یقین مانیے بہت حد تک آپ ان کے پھیلائی ہوئے زہر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور حاضرین گرامی چوتھی ایک بڑی اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام و فوبیہ کا یہ ماحول پیدا ہوا اور وہ وجہ ہے ہمارے اپنے مسلمانوں میں سے بین الاقوامی سطح پر میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر غیر مسلموں کی طرف سے جو بات آتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں سے کچھ ایسی تنظیمیں جنہوں نے مسلمانوں کی سیاسی صورتحال ان کی پسماندگی ان کی مظلومیت کا حل یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانا چاہیے سیاست سے زیادہ میدان میں جہاد کے نام پہ بہت کچھ کرنا چاہیے ایسی تنظیموں میں سے بہت سارے افراد کے جو کام ہیں ان کاموں نے بھی اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے سچ تو یہ ہے کہ اس موضوع پہ ذرا تفصیل سے بولنا چاہیے لیکن منہ پاس وقت نہیں منہ پاس بچے چند منٹ ہیں مجھے اس میں یہ بات سمیٹ لینے دیجئے بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو سمجھئے پہلی اور بنیادی بات جہاد اسلامی شریعت کی تعلیم ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا اسلام کی سب سے اونچی چھوٹی میں یہ چھوٹی جہاد ہے اس لئے اسلامی شریعت کی نظر میں جو جہاد کی تعلیم ہے اس سے دسبردار ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر لیکن کل مسئلہ جو ہے وہ یہ جہاد کی حقیقت اور جہاد کے تقاضے اور جہاد کے حکام اور مسائل کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی ہے حاضین اگرامی ایک ہلکہ سا جائزہ پیش کرتا ہوں دیکھو اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیم جسے جہاد کہتے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا اس جہاد کو لوگوں نے غلط سمجھا اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تاریخ پڑھ کر دیکھیں مورخین نے حساب لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے دس سال میں مدنی زندگی جو آپ کی تھی اس دس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگیں جس میں آپ خود شریک تھے یا وہ جنگیں جن میں آپ شریک نہیں تھے لیکن آپ نے لشکر بھیجے تھے بڑے لشکر بھیجے تھے یا علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر اس مسئلے پر اس کی شرح کرتے ہوئے اس مسئلے پر گفتگو کر کے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اس دس سالہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سے زیادہ جنگیں یا سرایہ بھیجیں یا جنگیں لڑی اللہ کے نبی نہیں اور آپ کے صحابہ نے دس سال کی مدت میں ان دس سال میں لڑی جانے والی سو سے زیادہ جنگوں میں جو کہ جہاد کا سب سے پہلا اور سب سے صحیح تصور اپنے اندر رکھتی ہیں دونوں طرف سے مارے جانے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہیں آپ کو معلوم ہیں کسی نے کم بتائی سب سے بڑی تعداد جو مجھے مل سکی ایک ہزار اٹھارہ آدمی ہیں جو مسلمان اور غیر مسلم دونوں طرف سے مارے جانے والوں کی تعداد اور اس میں بھی لکھا ہے کہ قبیل بنی قریزہ کے چھے سو آدمی ایک ساتھ مارے گئے تھے وہ جنگ میں نہیں مارے گئے تھے جنگ اس صلح پر ختم ہوئی تھی کہ قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ان کے حق میں نافذ کیا جائے گا جنگی مجرموں کے طور پر ان کے حق میں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا چھے سو لوگ اس میں مارے گئے اب آپ دیکھو چھے سو اس میں سے نکال لو ایک ہزار اٹھارہ میں سے اگر اس ایک جنگ جنگ میں نہیں نا جنگ سے باہر لوگوں کو اگر باہر نکال کے دیکھ لو پتہ کیا چلے گا پورے دس سال کی سو سے زیادہ جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے نگرانی ہونے والے جہاد میں مارے جانے والوں کی تعداد بمشکل چار سو کے قریب نکلتی ہے اور آپ اگر چار سو کو تقسیم کر دیں سو پر ایک جنگ میں چار آدمی نہیں مارے گئے دس سال کی جنگوں میں اور آج آپ دیکھ لو دو مہینے سے چل رہی جنگ کے اندر ہزاروں ہو گئے اللہ کے بندے اللہ کے نبی کی پوری جنگوں میں کوئی عورت نہیں ماری گئی اللہ کے نبی کی پوری جنگوں میں کوئی عورت نہیں ماری گئی سوائے ایک عورت کے فتح مکہ کے موقع پہ وہ عورت مار دی گئی غلطی سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا اللہ کے نبی نے دیکھا لوگی کٹھا ہیں پوچھا کیا ہے کہا ایک عورت مار دی گئی قتل کر دی گئی اللہ کے نبی نے کہا ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگ لڑنے والی خاتون نہیں تھی اس کا تو جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور دوسری روایت میں اس کو تو قتل نہیں کیا جانا چاہیئے تھا ایک عورت اور اس پر بھی اللہ کے نبی نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے پاکیزہ جہاد کے تصور کو لوگ دہشتگردی کا نام دیتے آج وہ لوگ دہشتگردی کا الزام دے رہے ہیں جو لوگ جنگی جرائم کے مجرم ہیں بہت سارے وہ جو خود جرم کر رہے ہیں اور بہت سارے وہ جو اپنے مفادات کے خاطر ایسے مجرموں کے ساتھ کڑے ہیں اور ساتھ نہیں کڑے ہیں اور زبان و دل سے کم از کم ان کا ساتھ دینے والے وہ اسلام کو دہشتگردی کا الزام دیتے ہیں بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ اسلامی شریعت کا جہاد حقیقی معنی میں جب جہاد ہوگا یہ سب کے لیے رحمت ہوگا لیکن اگر کچھ نوجوان کچھ تنظیمیں مسلم حکمرانوں سے آزاد ہو کر اپنی طرف سے منمانے طور پر اپنا جھنڈا بلند کریں گے اپنی طرف سے جہاد کے نام پر کاروائیاں کریں گے یقیناً بے راہ روی ہوگی اور یہ ہوئی ہے ایک بہت بڑی سچائی ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت ساری بدرامی آئی ہے اسلاموفویہ کے پیچھے ایسے نوجوان اور ایسی تنظیموں کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اس چیز کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور دوسری بات اس میں بھی کہنا چاہوں گا بین الاقوامی سطح پر چاہے وہ داعش کا قیام ہو یا پھر القاعدہ کا ہو یا کوئی اور تنظیم کا مسئلہ ہو یا ہندوستان کے اندر ہو جتنے اس قسم کی تنظیمیں یا کاروائیاں ہوئیں آپ اس نظر سے دیکھو لوگوں نے دعویٰ کیا وہ تو دعویٰ لوگ کرتے ہیں لیکن جو حقیقتیں بعد میں نکل کر آئیں ان مقدمات میں سے زیادہ تر میں مسلمان بے گناہ نکلے اور دہشتگردی کے جتنے ملزام غیر مسلموں پر لگے ان میں سے کئی لوگ باقاعدہ فیصلہ ہوا کہ دہشتگردی میں ان کا اپنا کردار ہے اور آج حکومت کے مسند اقتدار میں وہ شریک ہیں اسے لوگ جنہوں نے دہشتگردی کے معاملات میں سزا پائی یا کوٹ کا فیصلہ سنا ہوا ہے کیا بتانا چاہتا ہوں بھائیو ایک بہت بڑی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہے میں نے دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ جہاد اللہ کی رحمت ہے لیکن ہمارے اپنے جو نوجوان ہیں وہ کبھی اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ سہر طرف مسلمان کا خون بہتا نظر آتا ہے کبھی اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو اتنا بدنام کیا جاتا ہے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاقیت ہوتی ہے اس سے وہ جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے جذبات کا استغلال کو یہ اور کرتا ہے آپ بظاہر سمجھ کر ہو سکتا ہے جاتے ہوں یا ہو سکتا آپ کاروائیوں میں حصہ نہ لیتے ہوں لیکن آپ کے ہمدردیاں ایسی غلط تنظیموں سے جڑ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اسلام بھی بدنام ہوتا ہے اور آپ کی زندگیاں بھی برباد ہوتی ہیں بھائیو آپ کو میں بتاؤں دائش کے قیام کے بعد امریکہ کی صدارتی امیدوار ہلری کلینٹن نے آندر ایک آڈ یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک پلات فارم پہ لایا ہے یہ بات یاد رکھو محققین نے یہ لکھا ہے کہ جہاد کے نام پہ یہ بہت ساری جو تنظیمیں قائم ہوتی ہیں ان کے پیچھے اکثر حکومتوں کی ایجنسیاں ہوتی ہیں جن میں وہ ایک طرف پیچھے سے سرونوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں لیکن دوسری طرف مسلم نوجوانوں میں سے جو جذباتی نوجوان ہوتے ان کے جذبات کا استحصال کرتی ہیں اور استحصال کر کے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں ایک طرف مسلمانوں کے ذریعے مسلمان کو مارنا اور پھر انہی کاروائیوں کے بنیاد پہ اسلام کو بدنام کرنا بھائیو اسی لئے میں نے کہا کہ ایسے جو جذباتی نوجوان ہیں یا ایسی جو تنظیمیں ہیں ایسی تنظیمیں یا اس فکر کے حامل یا ان کی حمد افضائی کرنے والی بہت ساری تنظیمیں ہمارے اپنے ملک کے اندر یا باہر ایسی بھی ہیں جو ہو سکتا ہے براہرہ شریک نہ ہوتی ہو لیکن کم سے کم ان کی تائید کرتے ہیں اخلاقی تائید مورال سپورٹ کم از کم ایسی حرکتوں کو دیتے ہیں ایسی حرکتوں کا مقابلہ کرنا یہ بھی اسلام و فوبیہ کے مقابلے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حاضرین اگرامی یہ مسئلہ یاد رکھیں دنیا میں اس قسم کی جو منحریف تنظیمیں آئیں ان کے خلاف حکومتوں نے کارروائی کی لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آج پھر یہ کہتا ہوں یہ دہشتگردی کا تصور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے لیکن ان میں جتنی سچائی ہے یہ سچائی ایک نظریاتی گمراہی ہے اور نظریات کو طاقت کے بل پر نہیں دبایا جا سکتا نظریے کو نظریے کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے نظریے کو دلائل کے ذریعے توڑا جاتا ہے اور اس حوالے سے اگر دیکھیں اللہ کا فضل و کرم ہے صلفیہ نے ہند کی بات ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو ہم لوگوں نے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں کہ ایسی غلط تنظیموں کا رد بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف امت کے دفاع کا کام بھی کرتے ہیں اسلاموفوبیہ کے نام پہ جتنا غلط معاملہ غلط رویہ سب لوگ مسلمانوں کے بارے میں اپنائے ہوئے ہم ان کی تردید بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ نادان نہ سمجھ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ہم ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی اپنا بھی غلط کرتا ہے اسے غلط بولنے کا حوصلہ رکھو ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے میاں سید نظیر حسین محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت آپ پڑھیں گے ان پہ جو الزامات لگے ان میں سے یہ گھناؤنا الزام یہ لگا کہ یہ انگریزوں کے پٹھو تھے کیوں ہوا یہ کہ اٹھارہ سو ستاون میں اچانک بغاوت بھڑک اٹھی مسلمان غیر مسلم سب مل کر انگریزوں کے قلاب بغاوت کر بیٹھے اس بغاوت کے ماحول میں ایک انگریز خاتون جو بیجا ماری جانے والی تھی اس نے آکے میاں صاحب کے گھر میں پناہ لے لی میاں صاحب نے پناہ دی اس لیے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے میدان جنگ میں بھی جو تلوار نہ اٹھائے اس پہ ہتھیار نہ چلا ہو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میاں صاحب نے یہ کیا لیکن آپ کو معلوم ہے اسی بات کو لے کر آج بھی اہل تقلید سے لے کر دشمنہ نے اسلام تک میاں صاحب کو جو رئیس المحدثین ہیں اور اہل ادیسوں کے اپنے دور کے امام ہیں ان کو الزام دیتے ہیں یہ انگریزوں کے پٹھو تھے آج آپ کو بھی کہا جا سکتا ہے یہ حکومتوں کے پٹھو ہیں یہ حکمرانوں کے غلام ہیں کہا جائے گا آپ اگر یہ دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی یہ تعلیم ہیں دنکے کی چھوٹ پر ان کا بھی رد کرو جو غلط کر رہے ہیں انصر اخا کا ظالمان و مظلوم اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کے مظلوم ہو زمان جاہلیت میں جملے کا مطلب تھا ہمیشہ صرف اپنے ہی بھائی کے ساتھ کھڑے رہو وہ صحیح ہو کے غلط ہو نشان ہوگے کہنے لگے مظلوم ہو تو مدد کر سکنے ظالم ہو تو کیسے مدد کریں گے اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روکو یہ اس کی اپنی مدد ہے حاضر نے گرامی اسلام و فوبیہ کے نام پہ بات کرتے ہوئے ایسے نظریات ایسے خیالات جو یہ کہتے ہیں کہ آدمی شوسائٹ بمبار بن سکتا ہے کسی بھی عوام پہ جا کے عوامی مقام پہ جا کے خود کو بلاس کر سکتا ہے ایسے غلط افکار و نظریات کی تردید کرو کہ اسلام و فوبیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے افکار کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے اور حاضر نے گرامی آخری بات جس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دین دین اسلام کو انسانیت تک پہنچانے کے فکر کرو ہزار بیماریوں کا ایک علاج یہ ہے کہ اس دین کو گلی گلی کوچے کوچے ہر آدمی تک پہنچاؤ ہماری طرف سے دنیا والوں پہ اتمام حجت ہو جائے اور یاد رکھو جب بندوں کی طرف سے بندوں پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آسمان سے اللہ کی طرف سے فیصلے آیا کرتے اتمام حجت کی فکر کرو اللہ کا پیغام پہنچاؤ اللہ جن کو ہدایت دینا ہوگا دے گا اور اگر کسی کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وہ خود اپنے معاملات اللہ تعالیٰ قوم و ملت کے معاملات کو دیکھے گا آپ آگے بڑھ کر اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کرو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو خود اپنے دین کے بارے میں پھیلائے جانے والے یہ بیجا خوف اس فعوبیہ کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دنیا اسلام پر مرتے دم تقائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین